بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر پوائنٹ اردو کے محظوظ ناظرین اکرام السلام علیکم سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم کر کے ملازمت کا نیا قانون نافذ کر دیا گیا نئے قانون کے نفاذ کے بعد سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو مختلف سوالتیں فرام کی جائیں گی جن میں ملازمت کے تبدیلی کا اختیار بھی شامل کیا گیا ہے نئے قانون میں غیر ملکی کارکن کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کے یہاں ملازمت کی اجازت کے لیے شرائط مقرر کر دی گئی ہیں غیر ملکی کارکن پہلے آجر کے یہاں سے دوسری آجر کے یہاں ملازمت کا مجاز ہے بشرتی ہے کہ نیا آجر ملازمت دینے کے لیے تیار ہو غیر ملکی کارکن مجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت کا مصدقہ معایدہ ختم ہونے پر دوسری آجر کے پاس ملازمت کا حق دار ہے ملازمت کا نیا نظام تین نکاتی ہے اور اس کے چار بڑے عداف ہیں ان میں آجر اور اجیر کے حقوق کا تحفظ لیبر مارکیٹ میں لچکدار محول پیدا کرنا لیبر مارکیٹ کو مزید پرکشش بنانا اور آجر اور اجیر کے تعلقات کے سلسلے میں ملازمت کے معایدے کی اہمیت کو منوانا اور اسے مزید مضبوط بنانا شامل ہے وزارت افرادی قوت لیبر مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بدے نظر رہ کر نئے قوانین اور ذوابت تیار کر رہی ہے مہنطانوں کا تحفظ ملازمت کے معایدوں کی توسیق اور پیشاورانا سے تو سلامتی کا فروغ اس کا حصہ ہے یہ لیبر مارکیٹ کو جدید بنانے کی طرف اہم قدم ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت کم ہو بیش 8.44 ملین غیر ملکی کام کر رہے ہیں جو برائے راست نئے قانون سے مستفید ہوں گے ملین غیر ملکی کام کر رہے ہیں